ہمارا آج جو روڈ پر ایکسیڈنٹ اتنا ہو رہا ہے آئے دن اس میں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے گارڈینز کی جو کم عمر بچوں کے ہاتھ میں ٹو ویلر دے دیا کرتے ہیں اور یہ عمر اسی ہے کہ اپنے ساتھ ایک دو ساتھی بھی بٹھا لیتے ہیں اور ان کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو اکثر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے بچے بیمار فقط زخمی ہو جاتے ہیں جان بھی جاتی ہے اور اکثر ایک دو کی جان بھی جا رہی ہے تو آج بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ میں تین بچوں میں سے دو کی جان چلی گئی تو گارڈینز سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے بچوں کو کم عمر بچوں کو اٹھارہ سال سے نیچے تو ایسے بھی غیر قانونی ہے لائسنس نہیں بنتا ہے تو ان کے ہاں پہ تو گارڈی جانی نہیں چاہیے اور اٹھارہ سے اوپر والے بھی جن کو سمجھ ہے تو گارڈینز اپنے بچوں کو اچھی طرح تاقید کریں کہ اس میں زیادہ ڈبل اٹریپل رائڈنگ نہ کریں اور کنارے چلائیں ریس ڈرائیوین نہیں کریں سماج یہ اتنا ڈرہ ہوا رہتا ہے کہ آج کے پہلے کے جیسے نہیں کہ کوئی گر گیا تو اس کو بڑھ کر کے اٹھا دیں ہر لوگ تھڑا سا سنکوچ کرتے ہیں وہ ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پولیس کیس ہوگا میرے پاس ہم کو جانا پڑے گا تو پبلک میں یہ چیز آنا چاہیے سمجھ میں کہ کوئی زخمی ہے کوئی گرہ ہوا ہے کسی کے جان جاری ہے تڑپ رہا ہے وہ بھی انسان ہے اس کے جگہ پر ہم بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ہر آدمی ایسی سوچے گا تو انسان وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا سب اسی طور سے گزریں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ بڑھ کر کے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں کوئی ججا کی بات نہیں آپ کسی کے جان بچانے کے لیے مدد کر رہے ہیں تو اس میں اوپر والا آپ کی مدد کرے گا اور ایسی ہی سما چلتا ہے تو میرا خیال میں یہ کمی ہوئی آج کے ایکسیڈنٹ میں تھوڑا لیٹ ہوا وہ لوگوں کو اٹھانے میں لوگ بڑھے نہیں ڈرتے رہے اور اس کے وجہ کر دو بچوں کی جانگی ایک ابھی ہسپیٹلائز ہے ٹھیک